بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سب سے بڑھ کر چھپکلیوں کو بھگھانے کا آسان طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا انڈے کی زردی اور سفیدی دونوں ہی غزائیت سے بھرپور ہوتی ہیں انڈے کا خال کیلشیم کا خزانہ ہوتا ہے انڈے میں پروٹین وائٹیمن ڈی وائٹیمن اے اور وائٹیمن بی ٹویلوز میں بہت سے منرلز پائے جاتے ہیں انڈہ ایک طاقتور غزہ ہے جس سے دماغ اور پٹھوں کو طاقت ملتی ہے اور ان کی نشو نما ہوتی ہے انڈہ کھانے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے ہڈیاں مضبوط اور نظر تیز ہوتی ہے حاملہ خواتین کے لیے انڈہ بہت ہی مفید غزہ ہے انڈے میں شامل وائٹیمن ڈی بچوں میں پادائشی نقائص کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے انڈے میں وائٹیمن سی کے علاوہ تمام وائٹیمنز پائے جاتے ہیں سردیوں میں آپ روزانہ ایک انڈہ کھا سکتے ہیں لیکن گرمیوں میں ہر دوسرے یا تیسرے دن ایک انڈہ ضرور کھائیں انڈے کو اچھی طرح پکا کر یا اُبال کر کھانا چاہیے کچھا انڈہ کھانے سے جسم میں بہت سی پچیدیاں پیدا ہو سکتی ہیں ہائی کولیسٹرول اور امراض قلب میں مبتلا افراد انڈے کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ انڈے کی زردی سے کولیسٹرول لیول میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر انڈے کے ساتھ لہسن پیاز اور سلاد کا استعمال کیا جائے تو کولیسٹرول پر قابو پایا جا سکتا ہے جدید تحقیق کے مطابق فارمی انڈوں میں کولیسٹرول کو بڑھانے والے اجزاء کی مقدار 26 گرام ہوتی ہے جبکہ دیسی انڈوں میں کولیسٹرول بڑھانے والے اجزاء کی مقدار صرف دو گرام ہوتی ہے انڈے کو اگر مسلسل استعمال کیا جائے تو بڑھاپے تک قوت باع میں کمزوری کی شکایت نہیں ہوتی اب میں آپ کو چند مفید نسخے بتاتا ہوں ان کو آپ استعمال کریں آپ کو بہت زیادہ افاقہ ہوگا اگر آپ کے بال روکھے بے رونک اور خشک ہیں تو آپ انڈے کو تیل میں مکس کر کے سر میں لگائیں اور پچیس تیس منٹ کے بعد سر دھو لیں آپ کے سر کے بال نرم اور ملائم ہو جائیں گے انڈے کا ماسک چہرے کے لیے بھی بہت اچھا ہے اگر آپ کی جلد چکنی ہے تو آپ سفیدی کو پھینٹ کر اپنے چہرے پر لگائیں اور اگر آپ کی جلد خشک ہے تو آپ زردی کو پھینٹ کر اپنے چہرے پر لگائیں چہرے کی جھوریاں ختم کرنے کے لیے یہ بہت ہی اچھا ماسک ہے اس سے آپ کے چہرے میں رونک اور چمک آ جائے گی ویورز اب آخر میں میں آپ کو انڈوں سے چھپکلیاں بگھانے کا آسان طریقہ بتاتا ہوں خواتین چھپکلیوں سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں اور کمرے میں اگر انہیں کوئی چھپکلی نظر آ جائے تو چیخیں مارتی ہوئی باہر نکلاتی ہیں آپ ایک ثابت انڈا لے لیں اور انڈے کے ایک طرف چھوٹا سا سراخ کر لیں اس سراخ سے آپ انڈے کی زردی اور سفیدی دونوں باہر نکال لیں اور انڈے کے اس خالی خال کو اس جگہ پر لٹکا دیں جہاں پر چھپکلیاں رہتی ہوں دوبارہ آپ کو اس جگہ پر چھپکلی نظر نہیں آئے گی ریورز یہ تھا میرا آج کا پروگرام امید ہے آپ کو پسند آئے گا اچھا لگے تو ضرور شیئر کریں اور میرا چینل بھی سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دوبارہ کسی نئی معلوماتیں ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ والسلام